اللہو 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 جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں ایک خاص طبقے کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو تو ان کے اقدار اور حقیقی تعلیماتیں اسلامی اور قرآنی سے دور کر دیا جائیں اور میں نے ارز کیا تھا کہ ہر دور میں یہ کوشش رہتی ہے مفات پرستوں کی کہ وہ ساری دنیا پر تسلط حاصل کر لیں اور وہ ممکن نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک لوگوں کے اندر شعور اور بصیرت موجود رہے لہٰذا سب سے پہلے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم تمہیں جس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں تمہیں اسی طرف چلنا ہوگا آج مسلمانوں کی صورتحال پوری دنیا میں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کس انداز سے اسلام کے خلاف سادشوں کا بازار گرم ہے اور دانستہ و غیر دانستہ کتنے ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں جو ان سادشوں کو طاقت پہنچاتے ہیں اپنی بے شعوری کی وجہ سے یا اپنے کسی ذاتی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو بھی نظر انداز کر کے ہیں یہ میں نے کیوں کہا کہ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے اس لیے کہ آپ تاریخ میں اگر پیچھے چلے جائیں تو آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے اس قرعہ ارز کے اوپر جو مسلمان موجود تھے ان کے سامنے بھی بالکل یہی صورتحال تھی کہ انہیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ تم پیدا ہی ہوئے ہو غلامی کے لیے تمہاری اپنی نہ کوئی فکر ہے نہ آزادی ہے غلامی کی زنجیریں پہن کے تم پیدا ہوئے یہی تمہاری تقدیر ہے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے کچھ پیدا ہوتے ہیں محکوم بن کر اور ان سے ایسے کام کرائے جا رہے تھے یہ بتانے کے لیے انہیں کہ تم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کام تو کوئی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا لیکن ان کو رسوہ کرنے کے لیے اور ان کو احساس کم تری میں مسلسل مبتلا رکھنے کے لیے نالیاں صاف کرائی جا رہی ہیں جانوروں کی گندگی ان کو سروں پہ ڈھونے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اسی قسم کے کام قرآن کریم نے ان کا نقشہ کھینچا ہے سورة العراف میں ان کی اس پستی کو دیکھ کر اللہ کے ایک نمائندے نے اللہ کے نبی نے ان کے درمیان کھڑے ہو کے گفتگو کی یہ مسلمان کون تھے قرآن نے ان کو بنی اسرائیل کہا اس وقت کے مسلمان اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے کون خطاب کر رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ نے اس وقت ان کے سامنے جو گفتگو کی اس کو قرآن کریم نے مختصرن محفوظ کیا کہ جناب موسیٰ نے کیا کہا سورة العراف آیت نمبر 128 اور دوسرے بھی کئی موقعیں ہیں جہاں آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی میں صرف اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے خدمت میں چار نکتے جو اس آیے کریمہ میں بیان کیے گئے وہ سناتا ہوں جناب موسیٰ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ ذرا اپنی حالت زار پہ غور کرو اور یہ سوچو کہ اتنی پستی میں تم کیوں مبتلا ہو ذرا اس کے اسباب پہ بھی تو غور کرو تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم غلام ہیں غلام رہیں گے اب یہ غلامی کی زنجینیں ٹوٹنے والی نہیں ہیں میں تم کو پکارتا ہوں تم لبیگ بھی کہتے ہو اور اس کے بعد بھی تمہارے اندر وہ جررت وہ ہنسلہ اور وہ جذبہ پیدا نہیں ہو پا رہا تو اس کا سبب کیا ہے اسباب پہ غور کرو اور ان اسباب کو بیان کرتے ہوئے چار باتیں جناب موسیٰ نے کہیں جس کو قرآن کریم نے بیان کیا حالا موسیٰ لقومہی استعین باللہ یہ تھا جناب موسیٰ کا پہلا نکتہ جو ان کے سامنے بیان کیا کہ استعین باللہ سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ کرو کہ تم اپنی حالت کو خود نہیں بدل سکتے جب تک تم اللہ کے وفادار نہ ہو جاؤ اگر اپنی حالت کو بدلنا ہے پرانے کریم نے شرطیہ جملہ بیان کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم اللہ کی نصرت آئے گی اللہ تمہارا ناصر بنے گا مگر پہلے تم اللہ کی نصرت کرو تم قدم بڑھاؤ تم قدم بڑھاؤ گے تو اللہ کی نصرت ایسے آئے گی کہ تمہارے قدموں میں سبات پیدا ہو جائے گا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پہلے غور کرو اس صورتحال پر کہ تمہارا تمہارے رب سے رشتہ کیسا ہے یہ رشتہ کمزور ہونے کی بنا پر یہ رسوائی اور ذلت تمہارا مقدر بن چکی ہے ذرا سا آنکھ بند کر کے اگر آپ سوچیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب موسیٰ اپنی قوم سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ قرآن آج کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وعالیب آمد دیکھئے میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ جب راہ حق پر بڑھنے والا بڑھتا بھی رہے مگر تزبزب میں مبتلا رہے وہ چل بھی رہا ہے منزل بھی اس کے سامنے ہے مگر قدم بھی لڑکھڑا رہے تو دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی ساحل تک پہنچ نہیں سکتا وہاں اس کو غور کرنا چاہیے کہ آخر میرے قدموں میں سبات کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا اور جب بھی انسان غور کرے گا کہ سامنے منزل واضح ہے وہ پھر نہیں بڑھ پا رہا یا جن کے نقوش قدم موجود ہیں ان پر اپنے قدموں کو نہیں جمع پا رہا تو پہلا سبب یہی سامنے آئے گا جو جناب موسیٰ نے بیان کیا کہ تم پہلے اپنے رب سے اپنے رشتے کے متعلق غور و فکر کرو کہ تم اپنے رب کے وفادار کتنے ہو